چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بلک رہے ہیں رو رہے ہیں ہم خان صاحب سے بہت زیادہ نراز ہے مزدور آدمی ہے جو دہاریدار طبقہ ہے اس کے لئے کیا سوچا ہماری گوارڈمنٹ ہے کچھ بھی نہیں دہار مزدور آدمی ہے اگر ہم کمائیں گے نہیں تو اپنے بچوں کو کمائیں گے ریپورٹ 42 کے ساتھ عثمان حشمی حاضر حدمت ہے میں اس وقت موجود ہوں سیون سٹریٹ بزار میں جہاں پہ بزار کی کنڈیشن یہ ہے کہ انتظامیہ اپنی پوری کوشش کرتی ہے بزار کو بند کروانے کی اور ہماری عوام اور دکاندار حضرات تاجر برادری جنسی ہے وہ اس کو کھولنے کی پوری کوشش کرتی ہے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے تاثرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم بیجر وآلیکم اسلام یہ لوگ ڈاؤن ہے اور آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں وجہ کیا ہے اس کی اپنے بچوں کے لئے کپڑے نہیں بناتے اپنے بچوں کے لئے کچھ بھی بناتے ہیں اپنے فیملی کے لئے کچھ بھی بناتے ہیں تو ہم کھائیں گے کہاں پہ ہم نے یہ دکان کا رینٹ دینا کہاں سے دیں گے گورنمیٹر ہمیں کسی چیز کا ہمیں کسی طرح کا بھی گورنمیٹر رسپونس دیا گورنمیٹر یہ کہا کہ آپ کے ہم رینٹر وغیرہ جو ہے وہ دکاندار کو مالکان سے کہا کہ ماپ کروائیں گے نہیں گورنمیٹر نے آٹھ دن پہلے لاؤگڈون تو لگا دیا لیکن مزدور دیہریدار طبقہ کا سوچا ہے گورنمیٹر کچھ بھی نہیں وہ تو جا کے سعودیہ میں جا کے بیٹھ گیا کہ میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں کون سا نیا پاکستان یہ ہے یورو میں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کہیں بھی لوگڈون نہیں ہے سعودیہ میں کہیں بھی لوگڈون نہیں ہے صرف پاکستان میں کم از کم ان کو یہ سوچنے چاہیے کہ ہمارے جو مزدور آدمی ہے جو دیہریدار طبقہ ہے اس کے لئے کیا سوچا ہماری گورنمیٹر نے کچھ بھی نہیں سوچا اور اس کا مطلب تو یہی ہونا کہ خان صاحب اسی پالسی بھی آئی ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے نیا پاکستان کو بنا دیا ہے اور نیا پاکستان یہ ہے کہ ملک کو جو آنا وہ بلکل ہر لحاظ سے ملک کو جو آنا انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ نہ مزدور آدمی کما کے کھا سکتا ہے نہ سرمایہ دار کما کے کھا سکتا ہے بیروکیٹس جو جتنے بھی ان کے ساتھ اس کے ہوا رہی ہیں بزر ہے مشہیر ہیں وہ ملک لوٹ لوٹ کے کھائی جا رہے ہیں سارے اس کے ساتھ چوڑ ڈاکو بیٹھے میں لیکن وہ اس کو نظر نہیں آ رہے آ جا کے اس کو نظر آ رہے تو گریب آدمی کماتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈی سی کو دیکھ لیں وہ گریب آدمی گریڈی کو الٹا کے سوان نیچے پھینک رہا ہے یہ کیا طریقہ ہے اگر پکڑنا تو جاگے منڈیوں میں جاگے پکڑو پھلو والوں کو پکڑو یہ ڈال چینی آٹے والوں کو پکڑو کسی کو نہیں پکڑ سکتے وہاں پہ یہ جا ہی نہیں سکتے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جی اس بزار میں ناظرین میرا دیکھنے کا مقصد آپ دیکھیں کہ بزار میں اڈے بھی لگے ہوئے ہیں لوگ یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں لیکن اگر ان لوگوں کی مجبوری کو دیکھا جائے تو وہ لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیلی ویجرز ہیں ہم لوگوں نے اپنا سرکر کس طرح چلانا ہے وزیراعظم صاحب نے ہمیں کوئی کھانا نہیں دینا گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا آپ دیکھ سکتے ہیں بزار میں آپ کو میرا کیمرہ مند دکھاتا ہے کہ بزار میں آپ کو کراؤڈ میں نظر آ رہا ہے لوگ عید کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ مسئلہ پھر ایک ڈیلی ویجرز کے لیے آ جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنا سروائیو کس طرح کریں گے اگر گورنمنٹ آٹھ دن پہلے لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیتا ہے اب یہ ایک ڈپٹا رنگنے والا ایک یہ مہندی کا چھوٹا سو سٹال لگا کے بیٹا ہوا ان لوگوں نے عید کے لیے انویسمنٹ کی ہوتی ہے اور یہ چھوٹ چھوٹی انویسمنٹ ہوتی ہے لیکن ان سے ان لوگوں کی عید کا نظام جنسہ وہ پورا ہو رہا ہوتا ہے تو اس چیز کے لیے گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے ہم ان لوگوں کو صرف اس چیز کا ذمہ دار نہیں ٹیرائیں گے اس چیز کے ذمہ دار گورنمنٹ بھی ہے لیکن یہاں پہ کچھ اور دکاندار ازرات باہر کریں اپنی شاپ سے تو ان لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کس وجہ سے کریں ہیں اسلام علیکم بھائی جان شاپس بند ہیں آپ لوگوں کی لیکن آپ لوگ باہر کر رہے ہیں کیا وجہ ہے سر جی اصل میں مال ہم نے اٹھایا ہوئے زیادہ جو ہم نے عید پہ سیل کرنا تھا تو ہم اس امید پہ کھڑے ہیں کہ شاید حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف مل جائے کوئی ٹائم مل جائے تاکہ ہم جو اپنا سمان بیچ سکیں اور جو ہم نے پیسے جو بلاک کیا ہوئے ہیں جیسے کہ آگے چھٹیاں ہیں لوگ ڈان کب تک چلے گا پتہ نہیں ہے تو ہمارے وہ پیسے گھر کے آخراجات میں جو ہے نا کام آ سکے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان اگر نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کا کیا بنے گا سر ایسے ہی نا پھر پکڑ دھگڑ کے مانگ چھانکے گزارا ہے نا پھر کیا کہہ سکتے ہوتے جو ہمارے پاس جو ہماری جو کہہ سکتے پیسے پڑے تھے وہ تو مال چھارڈ انہیں ڈال لی ہے نا تو وہ تو سارا جو ہو گیا مال بکے کا تو پیسے ہیں گے نا تو یہ چیز ہے کورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی تاجروں کے لیے کوئی ریلیو کا اعلان کیا گیا نہیں ریلیو تو نہیں ملا پہلے بھی نہیں ملا تھا ایسی تو کوئی نہیں ہے کہ ریلیو ملتا ہے جن کو ملتا ہے پتہ نہیں سو میں سے کوئی اکات کا مل جاتا ہے اور وہ بھی میڈیا پر دکھا دیتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ریلیو ملا ہے میں نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی سنے کہ اس کو فلاں بننے کا ملا ہو موسٹلی دکاندار دکاندار حضرات کا اس مارکٹ کے مارکٹ میں یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو عید کے لیے جو سٹاک کیا ہوا اتنا زیادہ مال جو پیسے لگا کے ہم لوگ مارکٹ میں بیٹے ہوئے ہیں ہمارا اس سٹاک کا کیا بنے گا جو مارکٹ کے رنٹ وغیرہ جو قرائے وغیرہ وہ ہم کس طرح آدھا کریں گے سلام علیکم اسلام بیجن لوگ ڈاؤن ہے آپ لوگوں ہم کیا کر رہے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے گھر کے کرائے ہیں دکانوں کے کرائے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بلک رہے ہیں رو رہے ہیں ہم خان صاحب کو کیا بتائیں گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کے کسی بدارے کو بند کروانے میں وہ آ جاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ گھر میں کو راشن پڑا ہے یا بچے بکھے مر رہے ہیں یا خود کشی کر رہا ہے ابھی پیچھے ریسینڈی خبر ایک آئی ہے کہ کسور میں بندے نے تین بیٹیوں کو نہر میں پھینک دی ہے تو خان صاحب کے لیے بہت افسوسناک بات ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ نے مارسط بڑے وعدے کی ہیں بڑی باتیں کی ہیں تو ہم بڑے پریشان ہیں کہ آپ کس طرف مطلب آپ کی قانون فولو نہیں کر رہا نہ ہم ان کو فولو کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بھی ادارہ آتا ہے اگر کوئی شاپر والا آتا ہے تو وہ شاپر بھی اٹھاتا ہے ساتھ میں ہماری جیب سے پانچ سو نکالتا ہے وہ لے جاتا ہے اگر کوئی مارکس والا آتا ہے وہ مارکس بھی ہمیں گالیاں بھی دیتا ہے اور ساتھ میں ہمیں تھوڑا سا ڈانڈتا ہے اور پیسے لیتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے پولیس والے آتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں اب آپ کو تو نہیں آئیڈیا نا آپ تو اپنے ادھر گھر بیٹھے ہوں میں بنی گالا میں یا ابھی گئے ہوں میں ہیں سعودیہ میں تو اللہ آپ کو اس چیزوں سے اگاہ کرے آپ بھی کوشش کریں کہ اگاہ اگائی لیں آپ کے وزیر مشیر جتنے بھی نیچے ہیں یہ صحیح آپ کو اگاہ نہیں کر رہے تو عوام آپ سے بہت زیادہ نراز ہے خان صاحب میں نے خود میری ابھی پچیس چھبیس سالے جو چکی ہے میں نے خود وارڈ دیا آپ کو اور میں نے اپنے دوستوں کے آپ کو لے کے دیئے صرف یہ سوچ کے کہ میرا خان صاحب آئیں گے نئی تبدیلی آئے گی نئے معاملات ہوں گے ہماری زندگی آسان ہوگی لیکن جو کہ جب وارڈ دے کے ہمیں آج تین سال گزرنے والے ہیں تو ہمیں پتا چلا ہے کہ مزید مشکلیں اور مشکلیں اور مشکلیں ہیں ہمارے لیے آسانی کوئی نہیں نظر آئی ہمیں ابھی تک یہاں پہ انتظامیہ ان اڈوں کو یہ جو مارکٹ میں راش ہوتا ہے اس کو کوئی کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ پولیس وغیرہ کوئی آتی ہے سر آتی ہے ضرور آتی ہے لیکن خرچہ لیتی ہے وہ اور چلی جاتی ہے اور جب ان کو خرچہ نہ دیں تو ہمیں تھانے لے جاتے ہیں رات کو بند کریں گے صبح مارا پانچ چھزار پہ لے گے گا پھر ہمیں زمانت ہوگی پھر ہم آ جائیں گے لیکن زیادتی ہے یہ دیکھیں اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم کیسے کھائیں گے اگر کھائیں گے نہیں تو ہم چور بن جائیں گے لٹیرے بن جائیں گے کچھ بھی کریں گے اپنے بچوں کے لیے ظاہر سی بات ہے جب میرا گھر میں بچہ رو رہا ہوگا تو میں باہر کسی کو بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں خان صاحب کو کوئی میسید دینا چاہیں لازک پہ بلکل خان صاحب کو ایک ہی میسید دینا چاہتا ہوں کہ اپنی پنجاب پولیس صحیح کریں اگر یہ صحیح نہ ہوئی تو میں علی حیدر میرے جیسے کئی علی حیدر ہوں گے یا کئی عمران یا کئی ساجد یا کئی عمران جیسے بڑے لوگ ہیں جو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تو خان صاحب کو میرا یہی میسیج ہے کہ اپنے اداروں کو صحیح کریں اپنے وزیروں کو صحیح کریں اور خود تو صحیح ہمیں پتا ہے اکثر ہماری بیعث ہوتی ہے دوستوں میں کہ خان صاحب ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ خان صاحب ٹھیک ہیں لیکن ان کی کبینہ نہیں ٹھیک تو کبینہ کو کہیں خان صاحب کو کہہ رہا ہوں اپنی کبینہ خان صاحب کو صحیح کریں بس تھانکیو سو مچ جس طرح آپ نے سنا اے اس اسی طرح ہمیں موسٹلی لوگوں کی طرف سے جو کومنٹس مل رہے ہیں وہ خان صاحب کی کبینہ خان صاحب کی کچھ چیزیں جس طرح لیے لوگ ڈاؤن کا اناؤنسمنٹ اور ایک جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے اس کے مطلق ہے ہر بندے کے فیوز ڈیفرنٹ ہے ایک ریڈی والے کی باتیں سن کے میں احیران پرشان کہ وہ خان صاحب کو کہہ رہا ہے کہ کم از کم اپنی کبینہ اور ان لوگوں سے ہٹ کے کسی لوگوں کی بات سنیں عام عوام کی بات سنیں